میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج محمود مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کی انڈین پولٹیشن اور فارمر ایم پی رہ چکے ہیں دوہزار چھے سے دوہزار بارت تک یہ ایم پی تھے اور ابھی جنرل سیکریٹری ہیں جماعیت علماء ہند کے تو آج ان سے کچھ بات کرنے جا رہا ہوں میں لنچنگ کے بارے میں موب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں کچھ چیز السلام علیکم حضرت علیکم السلام حضرت ایک جو بہت زیادہ موب لنچنگ ہو رہا ہے اور نیا جو ابھی حادثہ جھارکنڈ میں ہوا ہے تو اس میں تبرج انساری کے اوپر اس کے بارے میں آپ کا کیا کرتا ہے دیکھئے کسی بھی ملک میں قانون اگر بھیڑ کے ہاتھ میں ہو جائے تو یہ اس ملک کے نظام کے لیے اور نظام چلانے والوں کے لیے ملک کے بسنے والوں کے لیے تینوں کے لیے یہ نہایت خطرے کی گھنٹی ہے بہانہ کوئی بھی ہو جب کسی سیولائزڈ سوسائٹی میں چھوٹی لڑائیاں دوسرے کی موت کا سبب بن جائیں اور موت ایک آدمی کے حادثے نہ ہو بھیڑ کے حادثے ہو یا کسی کا اپنی وچار دھارہ یا اپنے مذہب اور عقیدے سے الگ ہونا اس کے مارے جانے کا سبب بن جائے تو یہ اور زیادہ سیریس ہوتا ہے ہو جاتا ہے میرا یہ یقین ہے کہ یہ دہشتگردی کی ایک نہایت خراب قسم ہے اس سے موب وائلنس جو ہے اس سے جس طرح کی دہشت پھیلتی ہے وہ بمبلہ سے بھی زیادہ ہے تو یہ دہشتگردی سے بھی زیادہ ہینیس کرائیم ہے تو ایسا جو حادثہ ہو رہا ہے اس کا قارن کیا لگتا ہے یہ کوئی پلان حادثہ ہے یا کچھ اور دیکھئے یہ کافی مشکل سوال ہے اگر ہم یہ کہیں پلان حادثہ ہے تو اس کا اس کا بہت دور تک جاتی ہے اگر ہم یہ کہیں یہ پلان نہیں بلکہ انسٹنٹ اچانک ہو گیا تو پھر اس کی جو اس جرم کی جو گہرائی اور خرابی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو نہ میں اس کو اس کی جگہ سے بڑھانا چاہتا ہوں نہ گھٹانا چاہتا ہوں تو میرا ایسا سمجھنا ہے کہ ملک میں مسلمانوں کے تعلق سے ایک خاص سوچ بنائی گئی ہے ایک لمبی پلاننگ اور لمبے کوشش ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بیدیشی ہیں فورنر ہیں ان کا سارا تعلق باہر والوں سے ہوتا ہے یہ تو یہاں کہہ نہیں یہ تو پاکستانی ہیں یہ تو پاکستان پاکستان کہہ کے بڑے بڑے لوگ جوڑتے ہیں اس کو تو اس کی وجہ سے ایک مزاج بننے لگا ہے لوگوں کا اور وہ مسلمان کو ایک پرابلم سمجھنے لگے ہیں خصوصا جب غصے میں آ جائے کسی بھی وجہ سے اور آسان ہوتا ہے اس لیے کہ مجرموں کو ٹھیک سے سزا نہیں ملتی ہے جو جس سماج کی طرف سے یہ اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں اس سماج کے بڑے لوگ مذہبی قائدین پولیٹیکل لوگ سوشل لیڈرز وہ خاموش بیٹھے ہیں ان کی طرف سے اس کے مذہبت میں اس کی اس کی برائی میں کوئی بیان نہیں آ رہا ہے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے تو یہ سادھی وجہ مل کر کے صورتحال بیتا ہوئی ہے جب بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو محلے کے جو لوکل لیڈر ہوتے ہیں یا سوشل ورکر ہوتے ہیں یہ محمدتی جلانہ سروع کر دیتے ہیں اور اس سے بڑا جو نیتہ ہوتا ہے میڈیا والا کو بلا کے ان کے سامنے اپنے ایٹی آر پی بڑا کرتا ہے ایم پی جو ہوتے ہیں وہ اپوزیشن والوں کے اوپر سروع کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور اس حادثے کو روکنے کے لئے سولوشن کیا ہے دیکھیں ایک سولوشن نہیں ہے کوئی ایک ملٹیپل افرٹ کرنی ہوگی ملٹیپل لوگوں کو نمبر ایک قانون اور انصاف اس کو یقینی بنایا جائے لاؤ ان آرڈر لاؤ ان آرڈر مینٹین کرنے والی ایجنسیوں کو اس کے لئے ذمہ دار قرار دیا جائے قانون کے ذریعے سے کہ اگر ایسا ہوگا تو تمہیں ذمہ دار مانا چاہے گا اور حکمرانوں کو موجود ہے زمانے کے حکمرانوں کو دو ٹوک اور کلیر الفاظ میں یہ واضح کرنا ہوگا زمان سے نہیں صرف ایکشن سے بھی کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں اور اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے ابھی تو میسیج یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں پرابلم یہ آ رہی ہے نا تو اس لئے ایک ملٹیپل ایفٹ ہوگی جس کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ جیسے پارلیامنٹ میں لوگ جب ووت لے رہے تھے تو کسی نے جیسیری رام کسی نے بندے ماترم اور کسی نے اللہ اکبر کہا اس کا بھی امپیکٹ گراؤنڈ ہے بہت پڑھا ہاں اللہ ماحول جو ہے اس کی وجہ سے یعنی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے محول خرابی کی طرف جا رہا ہے یہ تو ہے ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوئی یا پھر میں دکھاتا ہوں ایک اسی جھارکند کے سلسلے میں ایک مولانا صاحب نے ایک ترک بیان دیا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا آج تبریز کے سلسلے میں بات اٹھی ہے اور یہ آواز تو مسلم سنگٹھن کے ہمارے بچوں نے اٹھائی ہے یہ بہت پہلے اٹھ جانی چاہیے تھی چونکہ موبلی جن کا کیس ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں میں کئی سو اس میں ہو گئے اور یہ ایک سازیش ہے یہ بھگوہ بھگوہ سازیش ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے اور یاد رکھیں وہ بھگوہ یا حکومتیں یا سازشکار بھی غور سے سن لیں مسلمان اب جاگنے لگائے جاگ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں گے موملنگ اور جو یہ اتیچار اور یہ جو روزانہ کی جو ہے موتے اور لوگوں کو جو ہے تنگ کرنا اور پریشان کرنا اس کے خلاف مسلمانوں کے پاس بھی نوجوان بچے ہیں مسلمانوں کے پاس بھی جو ہیں طاقتیں ہیں مسلمانوں کے پاس بھی ہتھیار ہیں مسلمان بھی استعمال کر سکتا ہے موساق مگر مسلمان امن پسند ہے اگر ہم بھی اسی کی طرح آ جائیں تو اس ملک میں ان کا جینا مشکل کر دیں گے ہم ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے اگر جس طریقے سے ہمارے ساتھ موت کو گولے لگانے والی قوم ہیں وہ بزدین لوگ ہیں کہ ایک اکتے اکلے نیاہتے ایک کے دھوکے آدمی کو پکڑتے ہیں اور خمبوں سے باندھ دیتے ہیں ایسے تو چھانور بھی نہیں مارتا چھانور پر بھی لوگ رہم کھا لیتے ہیں خیرو بھئی بات کہنے دو بات کہنے دو نعرہ تکبیر میں دم نہیں رہا اتنا نعرہ تکبیر میں دم پیدا کرنا ہے ہم اپنے بچوں کو ہم متحد کر رہے ہیں متفق کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو کیفرہ کردار تک پہنچائیں گے ان کی چمڑیاں اُڈھیڑیں گے ہم میرا ماننا ایسا ہے کہ لوہے کو مشہور تو یہ ہے کہ لوہے سے کٹا جاتا ہے لیکن آگ کو آگ سے نہیں بچایا جا سکتا نفرت کو نفرت سے نہیں ختم کیا جا سکتا شدت کو شدت سے نہیں مٹایا جا سکتا غصے کو غصے سے نہیں ختم کیا جا سکتا سکتی کو سکتی سے نہیں ختم کیا جا سکتا اگر آپ کو نفرت کو ختم کرنا ہے تو محبت سے ہوگی آگ کو بچھانا آئے تو پانی کی ضرورت پڑے گی شدت کو ختم کرنا ہے تو نرمی کرنی پڑے گی تو میں اس کے سخت خلاف ہوں ہم اپنی سوسائٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی چیز منظور نہیں کر سکتا ہے کسی قیمت پر نہیں ہمیں تو راستہ نکلنے کا ہر اندھیرے میں سے ہر گمراہی میں سے ہر مشکل میں سے ہر طوفان میں سے راستہ اگر ملے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ملے گا اس کے علاوہ کوئی کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے اور ترکی بہ ترکی ہو جائے تو بھائی وہ تو ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان کا جواب تم ایمان والے لوگ ان کا جواب اس طرح سے دیں گے اس لبو لہجم مجھے منظور نہیں اسی سلسلے میں پارلیمنٹ کے اندر موڈی جی نے بھی کچھ کہا ہے تو ان کے قطن کے اوپر آپ کو کتنا بھروسہ لگتا ہے یوک کی ہتیا کا دکھ یہاں ہے سب کو ہے مجھے بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے دوشیوں کو کڑی سے کڑی سجا بھی ملنی چاہیے اور اپراد ہونے پر اوچیت راستہ کانون اور نیائے سے سمیدھان کانون اور ویوستہیں پوری طرح سے اس کے لئے سچ ہم ہیں اور اس کا اپائی بھی کانونی ویوستہ ہے نیائی پرکلیہ ہے اس کے لئے ہم جتنا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے پیچھے نہیں اٹنا چاہیے نہیں وہ اگر کہنے صرف کہنے کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں ایکشن کیا ہوا ہے اس بات کو بھی چار پانچ دن ہوگا ہے وہ جو وہاں کا ہوم منسٹر ہے جھاڑکن کا وہ ابھی بھی الٹے سیدھے بیان دے رہا ہے یوں نہیں ہوا ہے وہ نہیں ہوا ہے فلا نہیں ہوا ہے تو سکتی سے کوئی ورڈنگ نہیں آ رہی نہیں نہیں تو ابھی جو سیچویشن چل رہے ہیں تو اس کے لئے آپ سب کو کیا میسیج دینا ساکتے ہیں کیا کرنا چاہیے اس حالات میں میرا ماننا ایسا ہے کہ مسلمان کو صبر اور تحمل کے ساتھ قانون لڑائی سختی کے ساتھ لڑنے چاہیے اور احتجاج جیسے ہو رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی صبر کا دامان حاصل چھوٹ ہے اس طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ پیسفل دیمونسٹریشن اگر دیمونسٹریشن ہونے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اپنے غصے کے اظہار کا ایک امدہ طریقہ ہے تو وہ ضرور ہونا چاہیے طاقت سے ہونا چاہیے لیکن اس پیرامیٹر کے اندر ہونا چاہیے تو اب سیدھی سے بات ہے جب تک جو لوگ پاور میں ہیں ان کے طرف سے یہ سٹرانگ میسج نہیں جائے گا تو لگتا یہی ہے کہ اس پر کنٹرول پانا مشکل ہے لیکن ایک اور بات بھی ہے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ احتیاط کریں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں وقت نہ وقت ایسی جگہوں پہ جانے سے بچیں جہاں اکیلے پڑ سکتے ہوں کہیں اگر کسی بات پر کوئی تو تو میں میں ہونے لگے کسی سے تو اس کو حکمت اور دانائی کے ساتھ مسکرا کر صبر و تحمل کے ساتھ اس کو آگے نہ بڑھنے دیں اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پھس جائے بالکل ہی سب چیزوں کے باوجود تو پھر موت سے نہیں درنا چاہیے جو انداز ہوتا ہے خوشحام دے کرنے کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ اور شیئر ہو جاتے ہیں پھر جو دفاع کا حق ہے اس حق کا پورا استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے جو ہوگا ہوگا لیکن ہم ہتیار پہلے سے پہلے ہی ڈال دیں مروب ہو جائے یہ ٹھیک نہیں مقابلہ کرنا چاہیے یہ ڈٹک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اس پہ روشنی ڈالنے کے لئے جزا کرنا موسیقی